بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ بزنس یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان ایم رفی جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دوستو آج ایک فرمولیشن ایک جدید فرمولیشن آپ کو سکھانے جا رہا ہوں ہیئر رموول پاورڈر یہ ایک جدید فرمولیشن ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سیل آپ کیسے کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اور یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ تیار ہوگا اور یہ باقی فرمولیشن سے بہت مختلف ہے آپ اسے تیار کر کے سیل کر سکتے ہیں خواتینوں حضرات دونوں اس کا کام کر سکتے ہیں خواتین گھر بیٹھے اس کا کام کر سکتے ہیں تو آپ کا وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں پریٹیکال ویڈیو کی طرف دوستو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے یہ ہے سوپ سٹون سوپ سٹون آپ نے لینا ہے پچاس گرام نمبر دو پر آپ نے زنک اکسائیڈ لینی ہے پچیس گرام یہ اس کے اندر ڈالی سوپ سٹون کے اندر پچیس گرام زنک اکسائیڈ اچھی کوالٹی کی ڈالنی ہے اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے جب یہ مکس ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے بیس گرام بیریم سلفائٹ یہ بیریم سلفائٹ دو قسم کا ہوتا ہے ایک بلیک والا ہوتا ہے اور ایک آف وائٹ وائٹ اور سلیٹی کلر کا دو تین کلر میں ہوتا ہے یہ تو اگر آپ بہتر یہی ہے کہ آپ وائٹ کلر والا لیں جزا اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے یہ آپ نے ڈالنا ہے بیس گرام بہت اچھی طرح اس کو مکس کیجئے گا جتنا اچھا مکس ہوگا اتنی اچھی کوالٹی آپ کے پاورڈر کی بنیں گی دوستو ان تینوں کیمیکلز کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے مکس کیا آپ اگر مکسر میں کریں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ ویسے بھی کام چل سکتا ہے آپ گار میں کسی بھی چیز میں بنا سکتے ہیں اگر کمیشل بنیادوں بنانا چاہیں تو پھر پاورڈر والا مکسر یوز کر سکتے ہیں نمبر چار پر دوستو آپ نے اس میں تین ایمل ڈالنی ہے گلیسرین یہ ہے گلیسرین آپ نے ڈالنی ہے تین ایمل تین ایمل اس کے اندر گلیسرین آپ نے اچھے طریقے سے حل کر دی اب ایک اور کیمیکل جو اس کو خشبو دینے کیلئے ہے وہ اس میں ڈال رہا ہوں سٹرو نیلا آئیل سٹرو نیلا آئیل آپ اس میں ڈالیں گے دو ایمل دو ایمل سٹرو نیلا آئیل ڈالا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں یہ آپ کا ہیر رومنگ پاورڈر تیار ہے یہ بہت ہی اچھی کوارٹیکہ ہے آپ اس کو بنا کر بلا خوف و خطر اس کو سیل کر سکتے ہیں اب اس کو سیل کیسے کرنا ہے اس کی پیکنگ کیا کرنے ہیں دوستو جو پہلے لوگ پیکنگ کر رہے ہیں وہ ساشے میں پیکنگ کرتے ہیں پانچ دس اپے کا ساشے ملتا ہے وہ نہیں آپ نے کرنا ہے آپ نے اس کو پانچ سو ایمل کا جار لینا ہے مارکیٹ سے اچھے والا جار اچھا سٹکر بنوانا ہے پانچ سو گرام کا جار لے کر اس کو پانچ سو گرام کی پیکنگ کر دوں کل میں نے دراز پر دیکھا کہ ہیر موئنگ پاورڈر جو ہے پانچ سو گرام کا جار پانچ سو رپے کے لگ بھگ بک رہا ہے چار سو کچھ رپے کا تو یہ آپ کو پچاس ساٹھ رپے پر کیجی پڑے گا یہ یہ پاورڈر بہت سستہ پڑے گا تو اگر جار سمیت اس کی قیمت لگائیں تو یہ چالیس رپے کا تقریباً آپ کا پانچ سو گرام کا جار تیار ہو جائے گا چالیس رپے کا آپ تیار کر کے پانچ سو رپے میں سیل کریں تو اپنے پرافٹ کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں اس کو آپ دراز پر جاکا سیل کر سکتے ہیں فیس بک پر ایڈ لگا کر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں او ایل ایکس پر سیل کر سکتے ہیں خواتین گھر بیٹھے اس کا بزنس کر سکتے ہیں تو دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے ڈسکرپشن میں اس کی فارمولیشن دے دوں گا تو اس پرڈیکٹ کو بنائیے اور فیدہ اٹھائیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ